بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے فائلم سیڈن ٹریٹرہ سے متعلق اور اس فائلم کو فائلم نیڈ ایریے بھی کہا جاتا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر احمد سب سے پہلے ہم کچھ ڈائیگرامز دیکھ لیتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس قسم کے اینیملز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیفٹ سائٹ پہ اینیمل دکھایا گیا ہے اس کو سی پین کہتے ہیں اور دوسرے سائٹ پر اس کو سی فین کہا جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کورلز ہیں ٹیوب کورلز ان کو کہتے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ بھی سی فین کی ایک ڈائیگرام ہے یہ اینیملز اگرچہ پلانٹس کی طرح نظر آتے ہیں اسی وجہ سے پہلے زمانے میں جو اورگینزمز کی کلاسیفیکیشن کی گئی تھی تو ان اینیملز کو پلانٹس کے گروپس میں رکھا گیا تھا بعد میں ان کی زیادہ سٹڈی سے معلوم ہا کہ یہ ایکچولی اینیملز ہیں لیکن پلانٹس کی طرح نظر آتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سی اینی مون اور یہ اوپر سے اس کی تصویر لی گئی ہے آگے چل کر یہ اس کا ڈائیگرام ہم سائٹ سے بھی شو کریں گے اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے یہ جو ایکسٹینشنز ہیں ان کو ٹینٹیکلز کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے اسی چپٹر میں ہی آگے چل کر تو شروع کرتے ہیں اپنا چپٹر تو سب سے پہلے ہم اس گروپ کے کچھ جنرل کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں ان اورگینزمز کا ایک اورل اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ ان کا ماؤت لوکیڈٹ ہوتا ہے جس سائٹ پہ ماؤت ہے اس کو اورل اینڈ کہتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ جہاں پہ ماؤت نہیں ہے اس کو اب اورل سرفس کہا جاتا ہے تو ریڈیل سیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اورگینزم کو ہم کسی بھی اینگل سے دو پیسیز میں اگر ڈیوائٹ کرتے ہیں ریڈیل سیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اورگینزم کو اگر دو پیسیز میں ڈیوائٹ کریں اور وہ دو پیسیز اگزیکلی ایک دوسرے کے سیمیلر ہیں اور اگر ہم ڈیفرنٹ اینگلز سے اس اورگینزم کو اگزیکلی دو پیسیز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور وہ پیسیز اگر ایک دوسرے کے سیمیلر ہوں گے تو وہ اورگینزمز ریڈیلی سیمیٹریکل کہلائیں گے اچھا تو دیز اورگینزمز کین ریسپانڈ ٹو سٹیمولیس ڈیفرنٹ ٹائپ اف سٹیمولائے چینجز ان دے انوارمنٹ کو سٹیمولائے کہا جاتا ہے تو اگر اورگینزم کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو گیا وارٹر چینج ہے پی ایچ چینج ہے فوڈ پریزنٹ ہے ایبسنٹ ہے تو یہ مختلف سٹیمولائے ہیں یہ اورگینزمز سٹیمولائے کو ریسپانڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اورگینزمز میں نروز پائے جاتے ہیں اور نروس سسٹم کا آگے ہم چل کے ذکر کریں گے ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ نیٹ کی صورت میں ہے جس کو نرو نیٹ کہا جاتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھ پی لیا کہ جس سائٹ پہ تینٹیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ ماؤٹ بھی ہوتا ہے تو تینٹیکلز عمومنٹ ماؤٹ کے اردگرد سسپینڈڈ ہوتے ہیں اس سلائٹ میں ہم باڈی وال کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس اورگینزم کا باڈی وال کیسا ہوتا ہے اور کون کون سے سیلز اس میں پائے جاتے ہیں یہ اورگینزمز ڈپلو بلاسٹک ہیں ڈپلو بلاسٹک کو ابھی ہم آگے ایکسپلین کریں گے کہ ان کی باڈی والز میں دو بیسک لیئرز ہوتی ہیں اس لئے ان کو ڈپلو بلاسٹک کہتے ہیں وہ کون کون سی لیئرز ہیں وہ ابھی آگے ایکسپلین کریں گے ہم ٹیشوز آر فاؤنڈ ان دیم یہ ملٹی سیولر اورگینزمز ہیں اور ان میں ٹیشوز پائے جاتے ہیں دے آر ملٹی سیولر اورگینزمز اچھا باڈی وال کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ باڈی وال میں جو دو بیسک لیئرز ہیں وہ کون کون سی ہیں تو گیسٹرو ڈرمیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیئر ڈائیجیشن کا کام بھی کرتا ہے تو اس لئے اس کو گیسٹرو ڈرمیس کہا جاتا ہے اس کو بھی ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا باڈی وال ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ یہ ایک سیلنٹریٹ دکھایا گیا ہے اور اس کی باڈی سے چھوٹا سا سیکشن سپریٹ کر کے یہاں اس کو مگنیفائی کیا گیا ہے اچھا یہ آوٹر اپیڈرمیس ہے جس کو پنک کلر میں شو کیا گیا ہے اپیڈرمیس اور یہ انر گیسٹرو ڈرمیس ہے جس کو گرین کلر میں شو کیا گیا ہے تو گیسٹرو ڈرمیس کے جو سیلز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سیلز سے ایکسٹینشنز بھی نکلی ہوئی ہیں ویلائے کی شکل میں اور ان سیلز کے اوپر سیلیا بھی پائے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیلز چونکہ فود ڈائیجیشن اور ایبزورپشن میں ہلپ کرتے ہیں اس لئے ان میں یہ ایڈاپٹیشنز ہیں اور ان دونوں لیئرز کے بیچ میں یہ جو جیلی رائک سبسٹانس ہے اس کو کہتے ہیں میزوگلیا یہاں پہ ایک سپیشل چیز ہے کہ ایکٹرڈرم میں خاص قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیرو سائٹس تو یہاں پہ سی اس میں سائلنٹ ہے تو نیرو سائٹس کا ذکر ہم آگے چل کے ایکسپلین کریں گے یہ یونی سیولر سیلز ہیں یونی سیولر سیلز ہیں اور یہ بیسیکلی ڈیڈ ہوتے ہیں کہ کھائٹین اس میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اچھا باڈی وال میں آگے ذکر کرتے ہیں سیلز آف ڈا اپی ڈرمیس اور گیسٹو ڈرمیس ڈیفرنشیئٹ انٹو ڈیفرنٹ سیل ٹائپس سچ ایس فار فوڈ گیترنگ فار موومنٹ فار ڈائجیشن تو اپی ڈرمیس اور گیسٹو ڈرمیس کے جو سیلز بیسیکلی اوریجن ان کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ ڈیفرنشیئٹ ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ فانکشنز کے حوالے سے کچھ سیلز فوڈ جمع کرتے ہیں کچھ موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں اور کچھ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں کچھ سیلز ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس پراپرٹی کو کہتے ہیں ڈیویجن آف لیبر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلنٹریٹس ملٹی سیولر اورگینیزمز ہیں جس میں ٹیشوز پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈیویجن آف لیبر بھی موجود ہے لیکن اتنی زیادہ کمپلیکسٹی پھر بھی موجود نہیں ہے اچھا زوائیڈز کیا ہوتے ہیں کالونی میمبرز کالونی میں ڈیفرنٹ قسم کے میمبرز پائے جاتے ہیں who are specialized to perform certain special functions such as feeding digestion reproduction ایڈسیٹرہ تو کالونی میں اگر ڈیفرنٹ قسم کے میمبرز رہ رہے ہیں اور انہوں نے آپس میں ڈیویجن آف لیبر کیا ہے آپس میں ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں تو ہم ان ڈیفرنٹ میمبرز کو جو کہ اٹ اٹائم ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اور اپنے فنکشن کے حوالے سے ان کے سٹرکچر میں بھی ڈیفرنٹسز ہیں ان کو ہم زوائٹس کہہ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر اند کرتے ہیں تھینکس فور واشنگ دے ویڈیو دے ویڈیو